یہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے کہ دو سو ابتدائی طور پر ایکٹرک بسز مختلف شہروں کے درمیان چلائی جائیں لیکن یہ کیا سوچ ہے کیوں چلائی جائے رہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہریار حسن صاحب جنرل منیجر ہیں ڈیو ایکشپریس کے بہت شکریہ شہریار صاحب آپ کے وقت کا محفوظ اور آپ کی جدید بس سرویس ہے وہ تو چل رہی تھی مختلف شہروں میں سرویس بہت پرانی لیکن یہ جو ای بسیس چلانے کا آئیڈیا یہ کیوں آیا ہے کس وجہ سے یہ ای بسیس چلانے کا خیال ہے منصوبہ ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی تینکیو فور ٹیکن می آن دے کال دیکھیں جی ڈیو ایکشپریس پاکستان میں پچیس سال سے زائے درستے سے کام کر رہی ہے اور ٹریڈیشنلی جس طرح پاکستان میں باقی ٹرانسپورٹ شیکٹر ہے ڈیزل کی بسیں استعمال ہوتی ہیں اور ہم کافی ایسے سے یہ سوچ رہے تھے کہ اس محولیاتی علودگی جو پاکستان میں بڑھتی جاری ہے اس کا صدباب کیسے ہو سکتا ہے تو اب ہم نے اس پہ یہ پلان بنایا ہے کہ ہم پہل کریں اس میں اور پاکستان میں یہ جو ڈیزل یا فوسل فیول بیسٹ جو ٹرانسپورٹ ہے اس سے مائگریٹ کر کے ٹرانزیشن کریں ٹو فل الیکٹرک بسز جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ کاربن امیشن فری ہوتی ہیں ٹیل پائی بھی میشن زیرو ہوتی ہے تو یہ ہم آغاز کریں گے تو باقی بھی مارکٹ تبدیل ہوگی سو ہم ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دینا چاہتے ہیں پاکستان کے پبک ٹرانسپورٹ سیکٹر کو تاکہ یہ جو ایک تو ٹیکنالوجی کی چینج پاکستان میں آئے ہم مارکٹ لیڈر ہوتے ہوئے یہ ٹرانزیشن جو ہے ہم اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جی اتنا زیادہ پرابلم ہو گیا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں رہی ہے کہ ہم امیشن فری ٹرانسپورٹ انٹریڈیوز کریں آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں اب ہمیں شہر بند کرنا پڑ رہا ہے اتنی زیادہ محلیاتی علودگی ہو رہی ہے تو اب ہمارے پاس زیادہ چوئیسز رہی نہیں ہیں اگر ہم آج نہیں یہ کریں گے تو یہ تو حالات خراب سے خرابتر ہوتے جائیں گے عبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح سے ٹرانسپورٹ بھی بڑھ رہی ہے تو ہم ٹرانسپورٹ سیکٹر میں لیڈر ہوتے ہوئے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس چینج کو لیڈ کریں تو یہی ہم کر رہے ہیں کب تک اس کا آغاز ہو جائے گا بارش کے پہلا قطرہ تو آپ بن رہے ہیں لیکن آغاز کب ہوگا یہ جی ہم انشاءاللہ اگلے سال گرمیوں کے سیزن میں ہم اس کو انٹریڈیوز کریں گے جو پہلی بسز ہیں وہ جو کھیپ ہے بسوں کی وہ اگلے سال گرمیوں میں انشاءاللہ پاکستان کی سرکوں پہ آپ کو نظر آئیں گی اور یہ اگلے دو سال میں دو سو بسز پاکستان میں اور بھی پلانز ہیں جس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں لیکن دو سو بسز اگلے دو سالوں میں پاکستان کی سرکوں پہ ہم لے کر آئیں گے اس میں ایک پیسٹن یہ ہے کہ لاہور آپ کا ایڈ آفیس بھی مرکز بھی ہے تو لاہور کے ارد گرد زیادہ ٹرانسپورٹیشن بھی چل لی ہوتی ہم ڈیوگ دیکھتے ہیں تو یہ کس روٹس پر چلائی جائیں گی کہاں چلیں گی اور یہ تو چارجنگ کے بسوں کا تو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دو ڈھائی سو تین سو سے زیادہ نہیں کلومیٹر چل پاتی تو یہ کیا پر پلان ہے کہاں چلائیں گے دیکھیں ابھی جو ٹرانسپورٹ میں الیکٹرک ویہیکلز کی جو ٹیکنالوجی ہے خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہ ابھی ٹیکنالوجی اتنی آگے نہیں گئی ہے کہ لانگ روٹ پر بھی یہ بسیں چل سکیں تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم اس کا انتظار کیوں کریں کہ لمبے روٹ والی بسیں ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچیں تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارے بہت سارے روٹس تو ہیں وہ شورٹ روٹس ہیں دو سو سوا دو سو کلومیٹر کے اندر تو ہم بگن کر رہے ہیں فرم شورٹ روٹس مثال کے طور پر آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کراچی سے ہیدر آباد جو بسیں چلیں گی وہ سب الیکٹرک بسیں ہوں گی اسی طرح لہور سے فیصل آباد لہور سے سیالکوٹ پشاور سے راولپنڈی لہور سے سرگودھا یہ جتنی بھی شورٹ روٹس ہیں دو سو سوا دو سو کلومیٹر کے اندر ان تمام پر ہم الیکٹرک بسیں لے کے آنگے تو کل سترہ روٹس ایسے ہیں میجر سٹی سے لہور سے کراچی سے پشاور سے راولپنڈی سے فیصل آباد سے ملتان سے جہاں پر یہ الیکٹرک بسیں چلیں گی تو ہم یہ بارش کا پہلا کترہ کے طور پر یہ چیز کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں بالکل یہ اگر آپ بارش کا پہلا کترہ ہو رہے ہیں تو باقی کمپنیز بھی آگے بڑھ کر کشتے ویران سہراب ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز میں یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہے آپ کے اپنے پر بھی اور پاکستان میں سب سے بڑی امپورٹ جو ہے وہ شہیار صاحب وہ ہے فیول کا اور پاکستان کا اپنا جو ذرہ مبادلہ بہت زیادہ اس پر خرچ ہوتا ہے تو اس پر تو پر کسی قسم کی فیول اور ان چیزوں کے معاملات نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے یہاں پاکستان کو بہت زیادہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے حکومتی سطح پر بھی اوورال آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کو چھیڑا ہے کہ فیول امپورٹ بل جو ہے پاکستان پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور الیکٹرک بسز کو انٹریجوز کرنے سے اس کے اندر ایک اگر ہم نے دیکھ کر اور بھی لوگ اس کام میں الیکٹرک بسز لے کر آتے ہیں اور الیکٹرک دوسری ٹرانسپورٹ بھی لے کر آتے ہیں تو اس سے جو ہمارا فیول کا امپورٹ بل ہے اس میں نمائیہ کمی آئے گی اور اس میں کیونکہ کوئی فیول نہیں پڑتا نہ صرف یہ کہ فیول نہیں پڑتا کوئی لوبریکنٹس بھی نہیں پڑتے جو انجن آئل ڈالنا پڑتا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں پڑتی ہیں اس کے سپیر پارٹس کی امپورٹ بہت زیادہ کی جاتی ہے اس میں کیونکہ انجن ہی نہیں ہے تو سپیر پارٹس بھی نہیں ہیں اگر یہ مارکٹ اس طرح سے الیکٹرک بسز کی گروہ کرتی ہے اور الیکٹرک ویہیکلز کی گروہ کرتی ہے تو اس سے آپ کے جو امپورٹ بل میں نہ صرف یہ کہ فیول سے بلکہ اور چیزوں میں بھی نمائیہ کمی آئے گی تو فارن ایکسچینج پہ لوڈ آپ کا ریڈیوس ہو جائے گا لیکن محفوظ کتنی ہے یہ بس خاص طور پر پھر ہم پاکستان میں بڑا رواج ہے وہ تیز بسز کا جی ون ٹین پر موٹر وی پہ ہائی ویس پر ون انگرڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ لاہور سے سکرکوڑ نکلیں تو شریع صاحب تین گھنٹوں میں پہنچ سے چار گھنٹوں میں ایسی بات ہرگز نہیں ہے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ تیزی تو ویسے ہی صحیح نہیں ہے بلکل کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے اگر 20 سال پہلے آپ موٹر ویس پہ دیکھیں تو بہت کم گاڑیاں ہوتی تھیں اب تو موٹر ویس کے اوپر بھی ہائی ویس پہ بھی اتنی گاڑیاں ہیں کہ تیز جلانا ویسے ہی بہت ہی جان لیوہ ثابت ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتے رہتے ہیں تو اس کی سپیڈ جو ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اتنی کام ہو کے بہت لار سے سیالکورٹ میں آپ کو تین گھنٹے لگ جائیں ہاں تھوڑا بہت فرق ضرور آئے گا کیونکہ ڈیزل کی بس 110 کی سپیڈ لیمٹ بڑی آسانی سے جاتی ہے اس کو ہم 110 پہ نہیں چلائیں گے ہم اس کو 100 کلومیٹر پہ چلائیں گے تو کوئی ایسا فرق نہیں آئے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تھوڑے سی سپیڈ اگر کم بھی ہوگی اس سے جو پیسنجر کمفرٹ ہے کیونکہ دیکھیں انجن کی ایک آواز ہوتی ہے اور انجن کی ایک وائیبریشن ہوتی ہے تو جب آپ الیکٹرک بس میں سفر کریں گے اور جو لوگ انشاءاللہ اس میں سفر کریں گے ان کو انتازہ ہوگا کہ وہ وائیبریشن اور وہ نوائز جو ہے وہ نہیں ہوگی تو بڑا کمفرٹیبل جرنی ہوگا اور دوسری چیز یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیزل کے انجن کی آواز بھی ہوتی ہے کافی تو جو آؤٹسائٹ ایٹموسفیر میں انوائرمنٹ کے اندر نوائز پولیوشن کو بھی کون ریبوٹ کرتی ہے تو اس سے کوئی نوائز پولیوشن بھی نہیں ہوتی بکاوز بلکل نوائز لیس ہوتا ہے اس کا کوئی انجن تو ہے ہی نہیں تو آواز کس بات کی آنی ہے بلکل سو حال لحاظ سے اچھی ہے ہم میں نے خود کراچی میں یہاں کیونکہ ای بس اس کا آغاز کراچی سے ہوا ہے پاکستان میں سب سے پہلے اس اندھو حکومت نے یہاں سٹارٹ کی تو نوائز پولیوشن کا تو میں آپ کی بات کو بلکل اگری کر رہا ہوں کہ بلکل ایسا کچھ نہیں ہوتا بڑا زبردست ہے آپ کی انٹر سٹی انٹر سٹی دونوں سروسز چل رہی ہوتی ہیں اللہور میں بھی ہم نے دیکھا تو یہ انٹر سٹی انٹر سٹی ہر جگہ پر بسز کو آپ پھر چینج کرنے جا رہے ہیں آنکہ جی دیکھیں انٹر سٹی تو کیونکہ ہم خود آپریٹ کرتے ہیں تو اس لیے ہماری اپنی چیزیں ہم اس کو تبدیلی جس وقت چاہیں کر لیں فرق کیوں ہوتا ہے کہ انٹر سٹی یعنی جو اربن ٹرانسپورٹ لوکل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں بسز کے وہ گورنمنٹ کے ہیں تو ہم دو گورنمنٹ کے ساتھ انگیجڈ ہیں پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بھی کہ جہاں جہاں پر بھی بسز لائی جا سکتی ہیں پرویجٹ کیے جا سکتے ہیں وہاں پر کریں اور ہم نے اس سلسلے میں تمام صوبائی حکومتوں کو فیڈل گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے ہم پرویجٹ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ ہمیں اس میں سپورٹ کرے صرف ہمیں نہیں سب کو سپورٹ کرے بسز کے لیے کیونکہ یہ انوارمنٹ کا پرویبلم بہت سویر ہو چکا ہے اور پاکستان is one of the most polluted countries in the world and we need to do something about it تو ہم لوگ تو چاہیں گے کہ شہروں میں بسیں چلیں ہم اپنی contribution میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہموانی سواب دین میں ہیں ہم نے اس میں دو سو بسیں لے کر آ رہے ہیں تاکہ اب آپ یہ دیکھئے کہ جو ہم نے international consultant سے جو consultancy لی ہے اب یہ دو سو بسیں چلانے سے ڈھائی کروڑ کلو گرام کاربن emission کی reduction ہوگی ڈھائی کروڑ کلو گرام کیونکہ یہ بسیں جو ہیں یہ سارے چار کروڑ کلو میٹر چلینی سالانہ ایوریج تو اسے ڈھائی کروڑ کلو گرام یعنی کہ پچیس ہزار ٹن کاربن emission سیونگ ہوگی تو یہ significant ہے تو اس طرح اور بھی لوگ کریں گے تو یہ اور زیادہ کاربن emission کم ہوگی اور ماحول بہتر ہوگا یہ تو بہتر اور بڑا زبردست قسم کے اقدام ہے اور اس وقت سب سے دنیا کا بڑا ایشو جو ہے وہ بھی انوائرمنٹ کا ہے اور آپ ڈیوو بس نے اگر آغاز کیا ہے تو اس میں اب اگلے سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آگے چلیں اور پاکستان کی سڑکوں پر دوڑتی نظر آئیں بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے